شامِ غریباں کے گزر جانے کے بعد خوجِ یزید امامِ حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے یزید کے دربار کی طرف جاتے ہیں اور یہ خوشی سے کہتے ہیں کہ اس کے سر کا جتنا وزن ہے ہمیں اتنا سونا ملے گا تو ایک ظالم جس کا نام حارز ابنِ عبید تھا تو وہ یہ سوچتا رہا کہ کاش میں حسین کا پامال جسم لے کے یزید کے دربار پہنچوں اور اس کو دکھاؤں وہ خوشی سے جھوم کے میری جھولی سونے سے بھر دے گا لیکن جیسے ہی وہ کوفے سے کربلا پہنچا تو دیکھئے ونی اسد کے لوگ امام حسین علیہ السلام کے پامال جسم کو تتفین کر رہے ہیں وہ دور سے دیکھتا رہا کہ یہ لوگ چلے جائیں اور جب قبرے امام حسین کو گھو دوں گا تو امام حسین علیہ السلام کے جسم کو گھٹری میں بانھ کے یزید تک کون چاؤں گا دو دن گزر گئے بنی اسد کے کچھ لوگ آتے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر گریہ کرتے اور پھر چلے جائتے بل آخر رات کی پچھلے پہر جب تمام لوگ چلے گئے تو یہ شخص قبرے حسین پر آتا ہے اور امام حسین کی قبر کو کھوڑنا شروع کرتا ہے بس جیسے ہی مٹی کو ہٹاتا ہے تو سب سے پہلے اسے ایک بچے کی لاش ملتی ہے اور ایک چادر ملتی ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کے ٹکڑے موجود تھے وہ جیسے ہی اس چادر کو اٹھائے کہ اتنی دیر میں ایک شیر اس ظالم کی طرف دوڑتا ہے جیسے ہی وہ شیر کی آواز کو محسوس کرے تو ادھر ادھر دیکھے کہ دور سے ایک شیر دوڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے پھر وہ قبر حسین کو وہی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے جیسے ہی صبح کا سورج تلو ہوتا ہے بنی اسد کے لوگ امام حسین علیہ السلام کی قبر کو کھوڑا ہوا دیکھ کر سب زارو قطار رونے لگتے ہیں اور فریاد بلند کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کی اولاد کی قبر پہ بھی رحم نہیں کر دی پھر تب سے بنی اسد کے لوگ ہر رات قبر حسین کا پہرہ دیتی تھی قبر حسین کا پہرہ دیتی